اگر آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں میں صد اللہ خان ہوں آج مزید development ہوئی ہے دو چیزوں کو ملا کر دیکھنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے معاملے سے جڑے تین مزید افسران کو گرفتار کیا گیا ہے ایک خبر تو یہ ہے اور دوسری خبر یہ ہے کہ سابق سپریٹنٹ جیل محمد اکرم کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے ساتھیوں پر عمران خان کی سہولت کاری کا الزام ہے آپ ان دونوں چیزوں کو ملا کر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ معاملہ عمران خان کی طرف بڑھ رہا ہے اور یوں بھی کچھ ذرائع سے پتا چل رہا ہے کہ عمران خان سے یہ افسران رابطے میں تھے یا عمران خان اپنے کچھ مقاصد کے لیے جیل کے عملے کو استعمال کر رہے تھے یا ایک نیٹ ورک موجود تھا اور وہ نیٹ ورک جو ہے یہ لوگ رابطہ کاری یا سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے تھے جیل کے اندر رہ کر اور کچھ افسران جن کو آج گرفتار کیا گیا ہے یا آج تحویل میں لیا گیا ہے یا آج آئی ایس پی آر کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ تحویل میں لے گئے ہیں تین افراد تو یہ جو تین افراد ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے ساتھ ہے اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے کچھ جو سہولت کاری ہے وہ جنرل باجبہ کے لیے کر رہے تھے اور رابطے میں تھے اب یہ معاملہ کس طرف کو بڑھ رہا ہے ساکر بنسار کا نام بھی آ رہا ہے ان کے بارے میں یہ بھی کہا جائے رہا ہے کہ وہ ملک سے فرار ہو گئے ہیں لیکن ساکر بنسار صاحب جو ہیں وہ انہوں نے تردید کی ہے کہ میں کام سے آیا ہوں اور میرا اس معاملے سے کوئی لے رہنا دینا نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں یہ کیا آنے والے دنوں میں بانی تحریک انصاف امران خان کے لیے مزید مشکلات بڑھنے والی ہیں صورتحال کہاں جاری ہے ان تمام سے بات کریں گے ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں نئیم حیدر پنجوتا صاحب موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رانوما دانل چوزی صاحب ہمیں جوئن کرنا جا رہے ہیں ایم این اے ہیں پی ایم ایل این کے رانوما ہیں آج مل جامی صاحب ہمیں جوئن کر رہے ہیں یہ تججہ کار ہیں اور برگیڈے حارس نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تججہ کار ہے میں برگیڈے حارس نواز صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا برگیڈے حارس نواز صاحب یہ تین مزید گرفتاریاں یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹاپ سٹی والے معاملے کی وجہ سے ہیں یا پھر اس کا کچھ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے ساتھ تعلق اور ان کے لیے سہولت کاری کرنا یا نو مئی کے واقعات ان تمام چیزوں سے بھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے لیکن ٹاپ سٹی والا کیس بہت دیفرنٹ وہ بلکل ایک اپوزٹ کیس دیفرنٹ کیس تھا اور یہ جو کیس ہے آفٹر ریٹائیمنٹ یہ جو سپیشلی آئی ایس پی آلان شکر کیا ہے کیس میں ان کی جو غیرد مدرانہ ایکٹیویڈیس تھیں اور بہت دیفرنٹ کے مطالب کسی اور ایسیوں کے اوپر وہ ملتے ہیں یہ ایک بہت بہت سیریز بات ہے اس لیے ہے کہ دیکھیں آپ ایک سنسٹیو اپائٹمنٹ پر رہے چکے ہیں اس کے بعد آپ بہت سینئر آپسٹر ہیں تو ظاہر ہے کہ جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں دو سال بیسی بیانتر کے پولیٹیکل ایکٹیوڈوں نے کوئی حصہ نہیں لیتے ہیں اور پھر اگر آپ سہولت کاری اور ان سے ان کو انفرمیشن دے رہے ہیں ہوں تلین پر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی اور بھی ان کی انکواری کے بعد انفرمیشن کے انویسٹی کے بعد اور لوگوں کے نام بھی آ رہے ہیں تو that is what it is یہ ہے اور اس پہنچ نے تحقیق کیا جی کہ اب اس معاملے میں they will take it to the logical conclusion it. مانتر کے انجام تے لے جائیں گے جو بھی انکوار. اس لیے کہ it is very serious. پہنچ کو اس میں بردامی کی بات تھی. پہنچ کے خلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ہشری پک رہی ہو. That is also very serious. یہ کیا ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. یہ یہ تھیرانی ہے. کیسے کیسے ہوا اور اس کے بعد جب بھی آپ سینئر آفصاد کو یہیٹائی رہی ہے. اس اس انجری پرائی منٹ کو ہوتے ہیں. ان کی بھی اپنی ایک سببیلنس کو پروسیجن کو کیا جاتا ہے. داکہ وہ بہت لوگ جنرے مل رہے ہیں. کوئی ایسی اور مجھے سکتے ہیں یہ بہت کلیئے بڑھتی جانی چاہیے جو ایک انتشاری ٹولے نے اس ملک میں کیا ہے اس کا اعتصاب بھی ضروری ہے اور ابھی مزید تحقیقات بھی کی جائیں گی جو تین افسران آج گرفتار ہوئے ہیں ان کے علاوہ مزید بھی گرفتاریاں جو ہیں وہ لگتا ہے دیکھنے میں آئیں گی کیونکہ جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں اور لوگوں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں اب عطا تارہ صاحب اس معاملے کو ان گرفتاریوں کو عمران خان کے ساتھ ملا کر دیکھ رہے ہیں جی دارہ چوئی صاحب سر یہ بتائیے کہ یہ ہم نے جب جنرل فیض حمیز صاحب کی گرفتاری ہوئی یا تحویل میں لیا گیا تو ہمیں ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیکھ کر بتایا گیا پریس ریلیز میں کہ اس فیصلے کی روشنی میں ایک ہاؤسنگ چوسائٹی کا معاملہ ہے اس کے لئے تحویل میں لیا گیا لیکن آج مزید تین گرفتاریاں ہوئی ہیں تو پتا چلا ہے اور پھر جس طرح سے تاتاری صاحب کا میں نے بیان سنوایا کچھ اور پولٹیکل ویوز بھی سامنے آ رہے ہیں تو اس میں پھر نو مائی کا ذکر ہو رہا ہے اس میں عمران خان کے ساتھ رابطوں کا ذکر ہو رہا ہے اس میں عمران خان کے ساتھ رابطہ کاری اور سہولت کاری کا ذکر ہو رہا ہے یہ گرفتاریاں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کیا ہیں یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں ہیں یا نو مائی کے پرسپیکٹیو میں ہیں یا عمران خان کے ساتھ رابطوں اور تحریکین صاحب کے ساتھ تعلق کے پرسپیکٹیو میں ہیں دیکھیں جی سنا کے آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ پہلے اپنے بھائی کی بات سنی کہتے تھے کہ مزاقہ خیز دیکھیں ان کے لئے تو مزاقہ خیز جو ہے وہ نیشنل سیملی کے پاس کئے کے قانون بھی ہیں ان کے لئے مزاقہ خیز پاکستان کے جو آئین میں اور جو پارلیمنٹ جو بلز پیش کرتی ہے اور اس کو کہتے ہیں ان کی کوئی حصیت نہیں ہے وہ ان کے لئے مزاقہ خیز ہیں جو ملکہ یہ حال کر رہے ہیں اور جو کسر ہیں یہ موقعی ہے لیکن یہاں جو حالات ہیں وہ سب سے زیادہ جو امپورٹن چیز ہے یہ کوئی خوٹی چیز نہیں ہے دانیل صاحب آپ چونکہ آپ پہنچ گئے ہیں میں چاہوں گا کہ اپنی سیٹ پر تشریف لے آئیں اور اپنا آرگومنٹ پھر مکمل کر لیجے گا ہارس نواز صاحب کے پاس سلا جاتا ہوں یہی سوال کا جواب میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کی رائے کیا ہے کہ یہ خالصتت ہے ہاؤسنگ سوائٹی ہے کیونکہ آپ تو اس کو بہت ساری اور چیزوں کے ساتھ تحریکین صاحب نو مئی عمران خان ان چیزوں کے ساتھ ملا کر دیکھا جا رہا ہے آپ کے خیال میں کیوں ہے ایسا نہیں بڑا کلیر ہے سیکنڈ فیز جو رہا نے آئیس پی آر نے سٹیٹمنٹ نکالی ہے اس میں ان کے پلوٹیکل جس طریقے تھے آفسرز کو ویو کرنا بڑے کلیر ہوں نے بات کی ہے دانیہ صاحب اب ذرا اپنی بات مکمل کیجئے گا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان گرفتاریوں کو ان چیزوں کو اور تحریکین صاحب کے ساتھ اس کا کیسے کنیکشن جڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سر تینکیو فر ہائیون میوان دو شو دیکھیں جو جس نے میرے بھائی پہلے میں جس نے بات کر رہا تھا کہ اس کا جو پروسپیکٹم ہے وہ بڑا برادن ہے جو آتا صاحب کی پریس کانفرنس تھی اور پریٹیکل لیڈرز وہ اس پوائنٹ پہ ختم نہیں ہوتی کہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اس پر مزید بات کرتے ہیں ایک چھوڑا سا بریک مجھے لینا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں مجھو دیکھیں بات دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں بھنجودہ صاحب آپ نے بہت تفصیل سے گفت کو سنی دانیل صاحب کی وہ کہنا ہے کہ یہ کمزور پاکستان پیٹے کو سوٹ کرتا ہے اور اس کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور اب کڑیاں مل رہی ہیں تفتیش ہو رہی ہے بات شاید اور بھی لوگوں کے نام اس میں آ جائیں دیکھیں جو بھی تفتیش کریں جو بھی کڑیاں خود سے بیٹھ کے ملائیں یا بات چیت سے کہیں کہ زبانی کلامی کہیں جس طرح سے بھی کہیں وہ تو ان کی اپنی رائے ہیں یا ان کی اپنی سوچ ہے یا ان کی اپنی تھوٹس ہیں یا ان کی اپنی ویل ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کوئی چیز نہیں آن ریکارڈ نمبر ون نمبر ٹو بات یہ ہے کہ ملک کا حال کس نے برا کیا ہے کون جو ہے کس نے آئینی حکومت کو اٹھایا کس نے امریکہ کے کہنے کے اوپر ایک آئینی وزیراعظم کو ہٹا کے اور سولہ مینے آ کر تبائی کی اور پھر نوے دن کے اندر الیکشن نہیں کروایا اور پھر جب دوسری دفعہ آئے ہیں تو فارم سنتالیس کے مطابق کون ہے کس نے ملک کے اندر دھاندلی زیادہ الیکشن کروایا کس نے آئین توڑا کس نے ایسے کانون لے کر آیا کہ اپنے کیسز ختم کیے یہ تو آپ جوابی چارشیٹ لگا رہے ہیں جو آپ کے اوپر الزامات لگے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کیوں خط لکھا زمان پارک میں آئے امران خان نے کہا ٹھیک ہے ہم حمایت کرتے ہیں لیکن صاف شفاف الیکشن ضرور کری گا آپ نے آئی ایم ایف کو کیوں رجوع کرنا ہوتا ہے ملک کے اندر آپ نے معاشی استقام کیلئے رجوع کرنا ہوتا ہے کرزہ آپ کیوں لیتے ہیں کہ اسٹیبلٹی ہے لیکن اگر آپ ملک کے اندر دھاندلی زیادہ الیکشن کروائیں گے اور عوام کی آپ کو سپورٹ حاصل نہیں ہوگی آپ مجھے بتائیں کیسی ایکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے امران خان نے کہا کہ آپ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ بلکہ صاف اور شفاف الیکشن ان سے ہم بات کریں گے لیکن کیا ہوئے ہیں کیا مزید پانچ سو ارب یا دس ہزار ارب کرزہ لے کر اور صرف اپنی ایم پی ایز ایم ایز کو گرانٹیں دی جائیں ملک کا نہ سوچا جائے اور پھر آپ کہیں کہ جناب ٹھیک ہے سب سے جو بنیاد تھی وہ بنیاد ہی غلط ہے الیکشن دھاندلی زیادہ کروا کے اور ایسے لوگ جن کو عوام نے اقتدار دی ہی نہیں ہے ان کو بٹھائیں گے تو کیا باہر سے لوگ آئیں گے انویسمنٹ کرنے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک سو بیس یا چوبیس ملکوں کے ویزے فری کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں بھائی اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ کی طرف آکھونی رہا آپ نے کہا کہ ہم نے وہ ایگریمنٹ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے پیسے پاکستان میں باعث ہیں کتنی انویسمنٹ ہے یہ اس کا ایک ہی حال ہے صاف شفاف الیکشن عوام کے اعتماد والی حکومت جو فارم سنتاریس کے مطابق بنائی نہ گئی ہو جو دیکھنے کا دوسرا ضابعہ وہ یہ ہے کہ اس کا حال یہ ہے عوام کی سپورٹ ہو کہ نو مئی کے ملک کو سزا دی جائے اور ملک میں جنہوں نے یہ غدر مچھایا ان کے خلاف کاروائی کی جائے ایک دیکھنے کا انگل وہ بھی دور تو انہوں نے مچھایا نو مئی تو انہوں نے کروایا نو مئی کے اندر تو سارے یہ نو مئی تو ہمارے خلاف ہوئے حاری سماس صاحب ایک تو اب جو پیٹے کا موقف مسلسل رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ہمارے خلاف یہ ہوا کیونکہ اس کے بعد ہمارے خلاف ٹریک ڈاؤن شروع ہو گیا اب اس کے لیے وہ ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں کہ جوڈیشن کمیشن بننا چاہیے یا اس کی جوڈیشن انکوائری ہونے چاہیے آپ کے خال میں یہ ڈیمانڈ انفیر ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جوڈیشن کمیشن نصبت ہوتا ہے جب کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے کوئی مینٹی اونسیڈیں ہیں ریکارڈنگ ہیں کہ وہ کیسے انسکشن پاس ہو رہی ہے کون انسکشن دے رہے اگلے دن کے لیے پھر اٹیک تیاری ہو رہی ہے اس کی کمیشن ہو تو then you don't want to waste time. یہ ویسٹ کوٹس نے کی ہے کوٹس نے کیونکہ دیلے کر دی اسٹریے ونسلے کر دی اوترزز الجنی کوٹس کو ادراویس اب تک جو جن کا قصور تھا ان کو سدا ملے دی جن کا نہیں تھا وہ فارد چلے جاتے لیکن کورٹس کی بہت بڑی سپنسیبیلیٹی ہے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری جیوڈیشنی جو ہے وہ نیشنل ٹیسٹ کو صحیح نہیں دیکھتی ہے وہ اپنے ریفارمز نہیں کرتے ہیں وہی ڈسٹی کورٹس میں سب قرآن کیسی چلتے جا رہے ہیں جو بیس بھی سال چلتے ہیں ملیٹی کورٹس کا اور پیشنل انٹیٹیٹ کورٹس کا فرق یہی ہے ملیٹی کورٹس میں ڈیڈو ڈیو کیسید ہوتے ہیں انصاف کے تقادی سارے پورے ہوتے ہیں ڈیفینس کو لائر مل جاتا ہے آپ آگے ہائی کورٹ پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن ٹائم بیس نہیں ہوتا صرف یہ فرق ہے ادھر دازدہ سال لگ جاتے ہیں تو جو پرپس اداف کوئیتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں جسید دلیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایک تاثر عام طور پر یہ ہے کہ سٹے آرڈر مل گیا جیسے جسید راشی صاحبہ کا معاملہ ہے یا عمر صرف را سیما ہیں یا پھر محمود رشید ہیں ان کے کیسز میں سٹے نہیں ہوا ان کے کیسز میں یہ ہے کہ پولیس نے ریکارڈ آج تک پیشنگ کیا جس کی وجہ سے ان کا ٹرائل نہیں ہو پا رہا اور بیل بھی نہیں ہو رہی کیونکہ ان کا ریکارڈ ابھی تک پیشنگ کیا گیا وہ تو پروسیکوشن نے پیش کرنا ہے اگر تمام ایویڈنس موجود ہیں تو آپ کے خالد میں ریکارڈ کیوں نہیں پیش کرنا ہے سیڈ دا ایشو ہے یہ ہی تو ہمیں کہتا ہوں کہ ہماری جو ہے جس کے بھی ہیں اگر نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیں یہ کورٹ کا کام ہے یہ گورنمنٹ ہے ہمیں آپ چلانا چاہتے ہیں اگر ایویڈنس نہیں کہ یہ ہر بات کی وہ بھتہ ہے ہمارے چاہیے پاکستان کو جو نیشن لیشن رحمی ک سیہ دین کہیں ہیں کیوں نہیں ہے ہر بات دے آپ کے سیکارے نائن ٹو تھاؤزن سیون ہندنڈ بلین روپیز کے ایپ بیر کے کیسے ستے میں انکرم دیکھ سیل تک سے کوٹس کے اندر کوئی رسپونسی بل یہ پیچہ کس کے اکومت یا پاکستان کو پیچہ آنا ہے ہم بھوکے مر رہے ہیں ہم ایک ڈالر کے ایک ڈالر کے ایک ڈالر کے لیے تین سو رف رب رہے کے ملتے کر رہے ہیں ہمارے سو رہے ہیں ہمارے میں اتنا پیسہ چوری ہو رہے ہیں آپ ڈیویلپنٹ فانچلی پندرہ سو رف دے رہے ہیں آپ ستائی سو رف رہے کے کوٹس سٹے ہوئے ہیں تو کوئی یہ حکومت بیٹھ کے بات کریں کہیں اڈرسینڈنگ ڈیویلپ کریں and then sorter these things that's what I say اس پہ خان نیسیسری ٹوالنگ ہے سوچل میڈیا فوج 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 اپنا کام کر رہی ہے ہاں جہاں فوج کی معاملے میں انٹر فیرنس ہوگی نیشنل سکولاری کا ایسیو کا فوج میں اگر کوئی بے ذاپتی ہوگی اس کے خلاف اکسایا جائے گا نو نو ٹولرنس زیرو ٹولرنس اور وہ مندگ اندہا پہ جائے گا that is a for our ڈیویلپ اپنے in house accountability کرنے چاہیے اپنا وہاں بھی self accountability کریں دیکھیں ان میں کیا ہو رہے ان کے department میں کیا ہو رہے یہ ایک حکومت کا کام ہے حوام نے حکومت اسی لئے دیا آپ کو کہ آپ یہ ساری چیزوں کو stock لیں اور کریں گام کو بجائے یہ نہیں کہ آپ آرام سے نہ deliver بھی نہ کریں اور ڈیلیور کریں عوام کو خوش کریں عوام خود با خود باقی پروٹیکل پارٹ سے دور ہو جائیں گے اگر ان کا ریلیز دیں گے پچاس روپے ایک پچاس بلیل کے آپ دینے والے یہ بجلی کو اس سے کیا فرق پڑے گا پندہ سو روپے کا ڈیولیپنٹ فائن دے رہے ہیں لوگوں کو پیسہ ڈولار کریں گے یہ چیزیں ٹھیک کریں تو میرے خیال میں عوام خوش ہو جائے گی تو نہ فیک نیوز ہوگی نہ ڈیول ٹیرزم ہوگی سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی یہ ہمیں کر رہے گی ضرور بلکل ٹھیک بلکل صحیح ہے یہ بڑا بڑی اچھی ترجیز آپ نے دیا ہے لیکن ایک چیز جو دانل صاحب ابھی جوڈیشنل انکوائری کے معاملے پر جواب یہ دے رہے ہیں بگیٹ صاحب وہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈاؤٹ ہو تو انکوائری کریں نا ڈاؤٹ ہے ہی نہیں اگر یہ تمام ایویڈنس موجود ہیں تو کسی کے خلاف آج تک یہ ایویڈنس پروڈیوز کر کے عدالتوں سے سزا کیوں نہیں ہوئی آپ کے خیال میں بلکہ ریکارڈ ہی پیش نہیں کیا گیا بہت سارے کیسز میں دیکھیں جی اس میں بہت امپورٹن چیز جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو شوائد ہیں they are right in front of you یاسمین راشد صاحب کی جو شائبہ کی جو ویڈیو ہے وہ کیا کہہ رہی تھی مراد سعید کیا کہہ رہا تھا ان کے اپنے جو نرکوٹکس کے وزیر تھے وہ کیا کہہ رہے تھے ان کے اپنے لوگ کیا کہہ رہے تھے عمران خان کا اپنا confession ہے court میں آٹھ یا نو journalist کے سامنے جس پہ اس نے کہا مانا کہ میں نے لوگوں کہا تھا کہ آپ جا کے اپنے جی ایچ یو اور جہاں جو اس کے بعد جا کے آپ procession کریں اور آپ جا کے یہ کریں عمران خان کو جب arrest کیا عمران خان کا اپنا بیان ہے اپنے مو سے جب اس کو رہا کیا گیا اس نے کہا کہ میں نے ان لوگوں اگر مجھے اٹھایا جائے گا تو یہ لوگ پھر اسی طرح کریں گے there was no remorse it was confession کہ اگر مجھے اٹھایا جائے گا تو یہ لوگ پھر اسی طرح کریں گے اب یہاں سے بات نکلتی ہے تھوڑی سی آگے جب فیض صاحب کو ان لوگوں کو اٹھایا تو آپ کو اٹھانے کے بعد آپ کو realize ہوا اور آپ جو جو investigation آگے چلی کہ یہ کس طرح قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف مل کر منظم طریقے کے ساتھ پاکستان میں یہ کر رہے تھے digital terrorism کر رہے تھے وہ پاکستان میں بیٹھ کر بھی اور پاکستان سے باہر بٹھا کر لوگوں سے digital terrorism کروا رہے تھے اس کے شواید بھی ہیں اس کے شواید آپ کو میں نے جب ان کے دکان ان کی جو دفتر ہے وہاں سے لوگوں کو اٹھایا جس کا بعد میں کہنے شیر ہوگے پانی والا ہے کسی کا کہنے لگے یہ لوٹید ہوتا ہے کسی کا کہتے ہیں باتھروند ہوتا ہے کسی کا کہتے ہیں گل گپے گل گپے گل گپے گل گپے مین کانٹینٹ یا مین چیزیں یہ تھی کہ جو آپ کے پاس ان کی جو ڈیٹا آیا اور جو ان کا کمپیوٹر فرنزک کرانے کے بعد جو چیزیں آئیں وہ بھی وہ بھی آپ کے سامنے کھل کے آئیں گی وہ یہ ساری کولیبریٹیو ایویڈنس ہیں جن کو استعمال کیا جائے گا آپ کا سب سے بڑا مصلہ یہ آیا کہ آپ کے لوگوں کو تو اٹھا لیا ملٹی کو یا سزائن دینے کے لیے وہ اسٹی آرڈرز پر چلے گئے اب جب فیس آپ کے تھروں اور ان کے تھروں چلیں گے اور جن 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 جس میں یہ پارٹی ہیں جس میں ان کے اوپر ان کو ریلیف ہوں گے جو آپ نے شروع میں بتایا جو آپ نے جو بتایا ابھی کہ یہ ایویڈنس ہیں آسان نیازی کا آپ نے ذکر کیا آپ نے ڈاکٹر یاسمین کی تقریر کا حوالہ دیا وہاں پر وہ موجود تھے یہ سارے ایویڈنس اکٹھے کر کے پروسیکیوشن اطالت میں پیش کر کیوں نہیں سوال یہ ہے کیوں ڈلے کر رہے ہیں اسے پروسیکیوشن یہ تمام چیزیں یہ شباید جو ہے یہ ملٹی کوٹس میں پیش کرے گی اور کیونکہ سٹی آرڈر ہوا ہے اس کی وجہ سے ڈلے آیا ایک چھوڑ سب بلے کے لیے حاج سمائے صاحب آپ کو بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اجاز دیجے اللہ حافظ